دوستو آپ نے ساؤتھ انڈسٹری میں کئی ستاروں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا جنہوں نے ساؤتھ انڈسٹری میں کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں جس میں انہوں نے اپنی شاندار ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ اپنے ڈائلوگ ڈیلیوری اور اپنے ہر ایک انداز سے اپنی فلم کو سپر ہٹ بنایا ہے تب ہی تو آج دیش بھر کے لوگ ساؤتھ انڈسٹری کے کچھ ستاروں پر اپنی جان چھڑکتے ہیں لیکن کیا آپ یقین بھی کریں گے کہ صرف فینسی نہیں بلکہ ساؤتھ انڈسٹری کے ڈائریکٹر بھی ان پر اتنے مہربان ہیں کہ ان پر اپنی خوب جان چھڑکتے ہیں جی ہاں صحیح سن رہے ہیں آپ اور اس لیے آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤتھ انڈسٹری کے کچھ چنندہ فیمس ستاروں سے ہی روبرو کروائیں گے جن پر جان چھڑکتے ہیں ڈائریکٹر تو چلی بینہ وقت گوائے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں انہی ستاروں کے بارے میں اس لسٹ کے نمبر آٹھ پر نام شمار ہوتا ہے ساؤتھ انڈسٹری کے سپر سٹار علو ارجن کا جنہوں نے کچھ مہینے پہلے ہی پشپا فیلم کے ڈائریکٹر کو مالا مال کر دیا تھا اور پشپا فیلم کو انہوں نے اتنا زیادہ سپر ہٹ بنایا ہے کہ ان کی اس فیلم کے بعد تو ڈائریکٹر ان پر جان ہی چھڑکتے ہیں اور انہیں اپنے فیلموں میں لینے کے لیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ساؤتھ انڈسٹری کے خوبصورت ابی نیتری سامانتھا روٹ پربو کے بارے میں انہوں نے ساؤتھ انڈسٹری میں مکھی اور رنگ ستھلم جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور آج ساؤتھ انڈسٹری کے ڈائریکٹر تو ان پر جان چھڑکتے ہیں کیونکہ ابی نیتری سامانتھا روٹ پربو اپنی فلموں میں اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے زبردست ڈانس سے فلم کو سپر ہٹ بنانے کا کام کرتی ہیں اور اسی وجہ سے آج ڈائریکٹر نے نئے موہ مانگی فیز تک دینے کو تیار ہوتے ہیں نمبر سکس ناغہ چیتنیا اس لسٹ کے چھٹے نمبر پر بات کرتے ہیں ابی نیتا ناغہ چیتنیا کے بارے میں جنہوں نے ساؤتھ انڈسٹری میں لف سٹوری اور پریمم جیسی کئی سپر ہٹ فلمیں دی ہیں اور بتا دے کہ ابی نیتا ناغہ چیتنیا پر بھی آج ساؤتھ کے ڈائریکٹر جان چھڑکتے ہیں کیونکہ ابی نیتا ناغہ چیتنیا کی سبھی فلمیں باکس آفیس پر دھمال مچاتی ہیں اور اسی وجہ سے آج ڈائریکٹر ناغہ چیتنیا کو اپنے فلموں میں لینے سے پہلے انہیں سکرپٹ تک پڑھنے کو دے دیتے ہیں اور اگر وہ سکرپٹ میں چینج لانا چاہتے ہیں تو وہ سکرپٹ میں چینج بھی کر دیتے ہیں نمبر 5 اور فیدہ جیسے کئی سپر ایٹ فلمیں دی ہیں اور ڈائریکٹر سہی پلیوی پر بھی جان چھڑکتے ہیں کیونکہ یہ فلموں میں اپنی آکٹنگ اور اپنے ہر ایک انداز سے درشکوں کو دیوانہ بنا دیتی ہیں اور اسی وجہ سے ڈائریکٹر انہیں فلموں میں لیڈ رول میں ہی کاسٹ کرتے ہیں نمبر 4 رام چرن ساؤتھ انڈسٹری میں ٹریپل آر اور دھروہ جیسی کئی سپر ایٹ فلمیں دینے والے ابی نیتا رام چرن آج کسی بھی پہچان کے مہتاج نہیں ہے اور بتا دے کہ ابی نیتا رام چرن پر آج ساؤتھ انڈسٹری کے ڈائریکٹر جان چھڑکتے ہیں کیونکہ یہ اپنی ہر ایک فلم میں اپنی شاندار ایکٹنگ اور اپنی ڈائلاغ بازی سے فلم کو سپر ہٹ بناتے ہیں اور اسی وجہ سے ڈائریکٹر ان کے حساب صحیح شوٹنگ کا ٹائم رکھتے ہیں نمبر 3 رشمی کا مندانہ اب بات کرتے ہیں ابی نیتری رشمی کا مندانہ کے بارے میں تو بتا دے کہ رشمی کا مندانہ ساؤتھ انڈسٹری کے جانی مانی ابی نیتری بن چکی ہیں اور آج ڈائریکٹر ان پر جان بھی چھڑکتے ہیں کیونکہ انہوں نے پشپا اور گیتا گووندم جیسی کئی سپر ایٹ فلمیں دی ہیں اور آج اسی وجہ سے ساؤتھ کے ڈائریکٹر انہیں اپنی فلموں میں مکھی کردار میں ہی لینا پسند کرتے ہیں اور ان کی ہر ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نمبر 2 جونئر انٹی آر اب بات کرتے ہیں ساؤتھ انڈسٹری کے سپر سٹار جونئر انٹی آر کے بارے میں تو بتا دے کہ جونئر انٹی آر نے ساؤتھ انڈسٹری میں جنتہ گیرچ اور آر 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 جیسی کئی سپر ایٹ فلمیں دی ہیں اور اسی وجہ سے آج ڈائریکٹر جونئر انٹی آر پر اپنی جان چھڑکتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹر کو جونئر انٹی آر پر پورا بھروسہ آئے کہ وہ ان کی فلم کو سپر ہٹ کریں گے نمبر 1 شری ندھی شٹی ابھی نیتری شری ندھی شٹی نے ساؤتھ انڈسٹری میں کے اجیف جیسی کئی سپر ایٹ فلمیں دی ہیں اور بتا دے کہ آج ڈائریکٹر شری ندھی شٹی کے اوپر بھی جان چھڑکتے ہیں کیونکہ شری ندھی شٹی نے کے اجیف چپٹر 1 میں اپنی شاندار ایکٹنگ اور اپنی ادائیگی پر اپنی خوبصورتی سے اپنی فلم کو سپر ہٹ بنایا اور اسی وجہ سے آج ڈائریکٹر انہیں اپنی فلموں میں لینے کے لیے کسی سے بھی لڑ لیتے ہیں اور انہیں اپنی فلموں میں لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ ساؤتھ انڈسٹری کے ان ستاروں کے بارے میں جان کر کیا کہنا چاہیں گے آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں ساؤتھ انڈسٹری سے جڑی ایسی ہی اور تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں